موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹوپک ہے لہنے خفی لہنے خفی کا مطلب ہے چھوٹی غلطی یہ ایسی غلطی ہے جس کے کرنے سے قرآن پاک کے مفہوم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی لیکن حروف کا حسن ختم ہو جاتا ہے یعنی حروف کے حسین ہونے کے جو قوائد مقرر ہیں ان کے خلاف پڑھنا لہنے خفی کہلاتا ہے مثلاً غنہ میں آواز کو ناک کے اندر روکا جاتا ہے لیکن اگر نہیں روکا جائے تو مانا میں تبدیلی نہیں ہوگی مگر حسن ختم ہو جائے گا اسی طرح جب اللہ کے نام میں لام سے پہلے زبر آ جائے تو لام کو موٹا یعنی پر پڑھا جاتا ہے اس کی ادائیگی ٹھیک نہ بھی ہو تو بھی مانا اور مفہوم میں تبدیلی نہیں ہوگی لیکن خوبصورتی بھی نہیں آئے گی لہنے خفی کو کرنے سے گناہ نہیں ہوتا لیکن خوبصورتی سے پڑھنے کا عجر بھی نہیں ملتا جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کے پڑھنے میں ماہر ہو وہ معزز اور نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہو اور اسے پڑھنے میں مشکت ہوتی ہو تو اس کو دگنا ثواب ہے یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پڑھنے کے دوران اگر محنت یا مشکت ہوگی تو دگنا عجر ہوگا گویا قرآن پاک سیکھتے ہوئے ہم کسی طرح بھی عجر سے محروم نہیں ہوں گے انشاءاللہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اختتام کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سیکھنے سکھانے کے عمل کو قبول فرمالے آمین آمین